سلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں اب میں آپ کو سب سے دلچسپ ڈسٹرکٹ کی طرف لے کر آیا ہوں اور یہ ہے گجرات اب یہ گجرات جو ہے یہ اب بہت دلچسپ ہو گیا ہے خاص طور پر کافی کے پی ٹائی میں آنے کے بعد چودی پرویز علیہ صاحب اور ان کے ان کی جو پارٹی ہے وہ پی ٹائی کا حصہ بن گئی ہے اس کے بعد اس حلقے کے ڈائنمکس جو ہیں اس زلے کے ڈائنمکس بہت دلچسپ ہو گئے ہیں اور دو تین حلقوں میں تو بہت ہی مزہدار سیچویشن ہے اب یہاں پر جو ٹکٹیں دی گئی ہیں اس کو در دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بیسٹ ٹیبلیبل لوگوں کو دی گئی ہیں جو ٹکٹیں تقسیم کی ہیں گجرات میں وہاں پر کیا ہوگا کتنے حلقوں میں پی ٹائی جیت سکتی ہے کون سے سیٹ پر پی ٹائی نہیں جیت سکتی ہے یہ کہاں پر بہت ٹف ہو گیا ہے تو یہ ذرا میں آپ کے سامنے سات سیٹیں گجرات کی ساتوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر میں نے سیل کورٹ کے حوالے سے ایک وضاحت کرنی ہے وہ میں ابھی بعد میں کرتا ہوں دیکھئے پی ٹی آئی کی گجرات کی ٹکٹیں جن لوگوں کو سات لوگوں کو ملی ہیں طرح دیکھ لیں پی پی اٹھائیس ہے یہ پی پی اٹھائیس گجرات ون یہاں پر ٹکٹ ملا ہے جی چودی محمد عرشت صاحب کو آچھا چودی محمد عرشت صاحب جو ہیں یہ دو دار تین میں ایم پی اے بنے تھے ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی ہوا کرتے تھے چودی فاروق جو کہ جن کا مردر ہو گیا تھا وہ اب چودی فاروق ایک فاؤنڈیشن بھی چلائی جاتی ہے چودی فاروق شہید فاؤنڈیشن تو دو دو میں ان کے بھائی ایم پی اے بنے بننے کے بعد تھوڑا عرشت سے بعد ان کا مردر ہو گیا تو اس کے بعد چودی عرشت صاحب جو ہیں ان کے بھائی یہ زمنی الیکشن لیٹر اور بلا مقابلہ جت گئے تو دو دو دار تین سے دو دار سات تک یہ ایم پی اے رہے پھر دو دار آٹھ سے دو دار تیرہ تک کافلیک کے ٹکٹ پر رہے اور پھر دو دو دار تیرہ میں یہ الیکشن ہار گئے تھے اور دو دو دار اٹھارہ میں پھر یہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن ہوں لڑا دو دار اٹھارہ میں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے یہ الیکشن جیتے اب یہ چودی عرشت صاحب جو ہیں یہ حلقہ یہ علاقہ ہے سرائع عالمگیر کھاریاں اور کوٹلا کا علاقہ ہے یہ جو حلقہ بنتا ہے اچھا اب ان کے جو بھائی چودی فاروق شہید تھے جن کا میں بتا رہا ہوں دو دار دو میں ایم پی اے بنے اور پر شہید ہو گئے تھے وہ چار دفعہ ایم پی اے رہے اور وہ وزیر قانون ب بھی رہے تو آپ کو بیگراؤنڈ پر سے چل گیا بھائی کا بھی اور ان کا اپنا بھی کہ خود بھی یہ تین دفعہ ایم پی اے رہے ہیں آچھا دو دار تیرہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کافلی کے ٹکٹ پر ہار گئے تھے لیکن دو دار تیرہ میں جیت گئے اب دو دار تیرہ میں ان کا جیتنا بھی بڑا دلچسپ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے ان کے جیت کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہاں پر نون لیگ کے جو سب سے سٹرونگ امیدوار تھے ملک حنیف صاحب جو آج بھی بڑے فیوری ملک حنیف نے آزاد حیثیت میں یہ الیکشن لڑا تھا ملک حنیف چاہتے تھے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑے لیکن عابد رضا صاحب ایک اور بہت بڑا نام ہے عابد رضا یہاں کی سیاست کا عابد رضا جو ہیں وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے تھے وہ اینکی کا الیکشن لڑے اور نیچے ملک حنیف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں پھر جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑتا یہاں پر نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیتا نون لیگ کا ٹک ابھی ہے کہ نون لیگ کافی آپس میں تقسیم ہو گئی تھی اور تقسیم ہونے کے باوجود یہاں سے چودری اشت سے پانچ ہزار ووٹوں کے فرق سے سیٹ نکال سکے تھے تو اب چودری اشت کو سیٹ تو ٹکٹ تو ملا ہے اور یہی اس علاقے میں ڈیزرب کرتے تھے لیکن اب ڈائنیمکس فرق یہ ہیں کہ جو ملک حنیف ہیں ان کی سورہ ہو گئی ہے نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ ملک حنیف کو ٹکٹ دے رہی ہے اور جو بہت بڑا نام ہے اس علاقے کا عابد رضا وہ ان کو سپور سپورٹ کر رہے ہیں تو اس مرتبہ یہ سیڈ جو ہے وہ تھوڑی ٹف رہے گی چودری اشت کے لیے لیکن سپورٹ یہ مل گئی ہے چودری اشت کو بیسے تو دو دار اٹھارہ میں بھی کافی کی سپورٹ تھی اس مرتبہ سپورٹ یہ مل گئی ہے کہ جو پیچے کا اس وقت محول بنا ہو گیا ہے اور نون لیگ کے جو پرابلم اس وقت ہوئی بھی ہے اس میں وہ سیچویشن ان کو سپورٹ کر سکتی ہے یعنی اس سیچویشن میں چودری اشت اگر دو دار اٹھارہ کا الیکشن لنڈ ہے ہوتا تو ش اس وقت ڈائرامکس کچھ اسے قسم کے ہو گئے کہ جیت گئے اور اس مرتبہ چودری اشت صاحب کو یہ ٹکٹ بھیلا ہے تو یہ تو پہلا ہلکا اٹھائیس جو ہے ٹکٹ صحیح بندے کو ملا ہے تجربہ کار ہیں خاندانی سیاسی لوگ ہیں لیکن ہلکا ٹاف ہے تو یہ تو آپ کو اٹھائیس کو پی پی اٹھائیس کو یوں سمجھنا چاہیے پھر پی پی انتیس ہے یہاں سے لیاقت علی بھدر صاحب جو ہے وہ سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں اس مرتبہ یہ ٹکٹ انہی کے صاحب جا دے علی لیاقت بھدر کو ملی ہے اچھا اب علی لیاقت بھدر جو یہ نوجوان ہیں اور پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ خاندانی اور لالا موسا کا حلقہ ہے تو علی لیاقت بھدر پہلی مرتبہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ان کے والد صاحب نے بیسیکلی ان کے لیے پی سیٹ خالی کی ہے ان کے والد جو لیاقت علی بھدر ہیں وہ انیس سو پچاسی سے اٹھاسی میں بھی ایمپئی رہے انیس سو ستانوے سے نینانوے میں بھی ایمپئی رہے دوہزار اٹھار سے دوہزار تئیس میں بھی ایمپئی رہے پی ٹی کے ٹکٹ پر تو انہوں نے بھی پیشتہ الیکشن پی ٹی کے ٹکٹ پر لڑا تھا عام تاثر پر سے گجرات کے حوالے سے یہ ہے کہ گجرات میں زیادہ تار لوگ کاف لیگ کے ہیں جی اور کاف لیگ کے لوگوں کو ٹکٹیں ملے ہیں نہیں یہ جو گجرات کے دونوں حلقے ہیں یہ دونوں پی ٹی کے پیشتے دفعہ پی ٹی کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے ہیں تو علی لیاقت بھدر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی کے ٹکٹ پر جیتے دوہزار اٹھارہ سور تئیس کے دمائن یہ پارلیمانی سیکٹری فور انڈسٹری کومرس انڈ انویسٹمنٹ رہے اور یہاں پر جو ہے ان کا مقابلہ دو لوگوں سے ہے ایک عابد رضا ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا اور دوسرے ندیم کائرہ ہیں یہ کائرہ فیملی کے ہیں اور یہ کائرہ صاحب جو ہیں اپنے کمر زمان کائرہ ان کے فیملی ممبر ہیں ان کے قزن ہیں اچھا اب یہاں پر بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لیاقت بھدر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خود تین مرتبہ ایمپی اے رہے ہیں اور آپ ان کے ساپ زیادے پہلے دفعہ لڑے ہیں اور پیشنی مرتبہ بھی انہوں نے یہ سیٹ جیتی تھی ہے اچھے مارجن سے لیکن اب ایک دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایک تو عابد رضا ہیں یعنی عابد رضا ایمینے کا بھی لڑے ہیں اور نیچے ایمپی اے کا بھی لڑیں گے ابھی ٹکٹے آناؤنس نہیں ہوئی ہیں لیکن قیاس یہی ہے کہ یہ نیچے بھی الیکشن لڑیں گے عابد رضا صاحب لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی کا بھی یہاں پر امید وارا ہے کائرہ صاحب کی فیملی کا ندیم کائرہ لیکن یہ اور کائرہ فیملی کا آپ کو پتہ اپنا بوٹ ہے لیکن یہاں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر وہ اشرف کائرہ صاحب ہوا کرتے تھے ان کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں مل رہا پیپلز پارٹی سے یعنی کائرہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا اصر رسوں کو استعمال یہ کر دیا ہے وہ جو کائرہ فیملی ہے اشرف کائرہ صاحب ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں ایک وقت میں تو ان کا یعنی یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی لڑائی جو ہے وہ اس وقت ہلکے کے اندر جاری ہے تو بہرحال یہ مختلف ڈائنامیکس ہیں اس کے لیکن مقابلہ اچھا ہوگا نوجوان ہیں علیہ لیاقت بھدر اور اپنے والد کا تجربہ ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی ہلکہ جو ہے وہ ایک اچھا ہلکہ ہوگا جہاں پر ایک اچھا مقابل ہوگا اچھا یہ دونوں چیٹیں جو ہیں وہ پیچھے کے لوگوں کو دی گئی ہیں اب تیسرے پر آ جائیں آپ یہ ہیں جی پی پی تھرٹی یہ ڈینگا کا علاقہ بنتا ہے اور یہاں پر میاں محمد اختر حیات صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ ملا ہے اچھا اب اختر حیات صاحب نے صرف ایک ہی ٹکٹ الیکشن لڑا ہے خود دوزار اٹھارہ سے دوزار تائیس میں وہ امپیر ہیں یعنی یہ حالی میں پی ٹی کے ٹکٹ پر یہ بھی پی ٹی کے ٹکٹ پر تھے یعنی تینوں یہ جو اف اٹائر پولیس آفیسر ہیں سابق اسسٹنٹ کلیکٹر پنجاب رہے ہیں اور یوں تو آپ کو لگے گا کہ ان کا بہت پیسے بڑا پولیٹیکل بیگراؤن نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فیملی ہے یہ فیملی بیسیکلی بہت پرانی اور بڑی فیملی ہے بڑی بڑا سیاسی خاندان ہے اور جب انہوں نے پی ٹی آئی اور پی ٹی کے ساتھ بڑے پرانے چل رہے ہیں اور جب اس فیملی نے پی ٹی آئی میں شمولی تختیار کی تھی تو یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر بنی تھی کہ جی یہ جو حیات فیملی ہے انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے تو یہ فیملی پرانی ہے یہ ہر دفعہ اپنا کوئی نہ کوئی بندہ میدان میں اتارتے ہیں پسی مرتبہ انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ان کو میاں اختر حیات صاحب کو اتارا تھا اور اس مرتبہ بھی انہی کو ٹکٹ دیا ہے لیکن انہی کی فیملی کے افضل حیات صاحب جو ہیں وہ سابق نگران وزیراعالہ بھی رہے ہیں یہ انہی کی فیملی کے ہیں تو یہ بڑے خاندان بڑے سیاسی خاندان بڑے خاندان سے میری مراد ہوتی ہے سیاسی خاندان یعنی یا تجربہ کار سیاسی خاندان تو یہ اس میں ہے یہ بھی بلکل صحیح ٹکٹ ملا ہے اگین یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ کافلک کا نہیں ہے تو ابھی تک جو میں نے تینوں حلکے بتایا پی پی اٹھائیس پی پی انتیس پی پی تیس یہ تینوں حلکے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر پشنی مرتبہ الیکشن جیتے تھے اور اس مرتبہ بھی پی ٹی آئی کو ٹکٹ ان کو ملا ہے اچھا ا اگلا جو آ جاتے ہیں آپ یہ ایک مختلف حلقہ ہے یہ پی پی کتیس ہے اور یہاں پر شاہ نواز اجنالہ شاہ نواز اجنالہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں اگر آپ شاہ نواز کو سرچ کریں گے آپ کو نہیں ملیں گے شاہ نواز اجنالہ کو دیکھیں گے تو ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں پہلی مرتبہ ان کو ٹکٹ ملا ہے لیکن اگین یہ ایک اجنالہ فیملی ب� اور یہ ٹکٹ یہ بیسکلی چودریوں کے قریب ہیں چودری برادران کے تو یہ چودریوں کا ٹکٹ تھا یعنی چودریوں نے ان کو ٹکٹ لے کر دیا ہے چودری پرویز علائی صاحب مونس علائی انہوں نے کہا کہ یہ ٹکٹ آپ ہمیں دیں ہم اپنی مرضی کے بندے کو دیں گے تو یہ ٹکٹ چودریوں کے کہنے پر امران خان نے جو ہے وہ اجنالہ فیملی میں دیا ہے اور اجنالہ فیملی نے اپنے صاحب زادے کو یا نوجوان کو شاہ نواز اجنالہ کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ میدان میں اتارا ہے ان کے چچا جو ہیں وہ شجاعت نواز اجنالہ وہ دو دار اٹھارہ میں یہاں سے ایم پی اے بنے تھے اور کاف لکھ کے ٹکٹ سے یہ سیاست کرتے ہیں اور کاف لکھ کے چودری برادران کے کافی قریب مانے چاہتے ہیں اچھا یہ چوتھے ٹکٹ ہو گئے جی پانچمی ٹکٹ جو ہے وہ ملی ہے چودری مونس سلائی کو اب یہ دلچسپ صورتحال ہے مونس سلائی صاحب کو کیوں ٹکٹ ملا ہے ایم پی اے کا ایم اے اچھا خیر پہلے وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں میں نے بھی رہ چکے ہیں ان کو ایم اے لڑنا چاہیے ایم پی اے کیوں لڑ رہے ہیں ایم پی اے لڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وزیرعالہ کا امیدوار ہونا چاہتا ہے بہرحال یہ تو ابھی وقت ہے کرے گا لیکن یہ بات ہے کہ مونس سلائی صاحب جو ہیں وہ اس حلقے میں بطور وزیرعالہ کیمپین کریں گے اور کہیں گے کہ آپ مجھے ووٹ دکھے جتائیں میں آپ کو میں وزیرعالہ بن رہا ہوں پنسو بے کا یعنی آپ اپنا ووٹ وزیرعالہ کو دے رہے ہیں یہ شاید وہ تقریروں میں نہیں کہیں گے وہ جلسوں میں نہیں کہیں گے لیکن وہ جو کورنر میٹنگز یا آف دی ریکارڈ یا دھڑوں کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ پوسٹرنگ کو یہی کریں گے اور کر رہے ہیں کہ مونس سلائی کو بطور وزیرعالہ وزیرعالہ کے امیدوار کے طور پر جو ہیں ان کو آپ ووٹ دیں اور وہ وزیرعالہ کے فیورٹ امیدوار ہیں اور اگر ان کے نام کا کورنر نکلتا ہے اور ان کو وزیرعالہ بننے کے کوئی چانس پیدا ہوتا ہے جو کہ مجھے ذاتی طور پر بہت کام اس کے امکانات لگتے ہیں تو پرویز علیہ صاحب پھر ان کی خاطر جو ہے وہ شاید بیک آؤٹ کریں اور ان کو وزیرعالہ بننے دیں تو یہ بھی ہے اس بات کا بھی امکان ہے اور پرویز علیہ صاحب کہیں گے ٹھیک آپ ان کو بنا دیں اچھا یہ چودی مونس سلائی جہاں سے لڑ رہے ہیں یہ دہی ہلکا ہے لیکن چونکہ مونس سلائی یہاں سے پہلے پچھ دفعہ ظاہر ہے نہیں لڑے تھے ایم پی اے تو یہاں سے پیشی مرتبہ عبداللہ یوسف صاحب تھے جو کافلک کے جو ہے وہ امیدوار کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ لڑا تھا اور یہاں سے وہ جیتے تھے دوزار تیرہ میں وہ پی ٹی آئی میں تھ اور ہار گئے تھے اور پھر وہ کافلک میں آئے اور دوزار آٹھ آٹھ آٹھارہ میں جو ہے وہ جیتے ہیں عبداللہ یوسف صاحب لیکن اس مرتبہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور ان کے جگہ مونس سلائی کو مل گیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا عبداللہ یوسف کو کئی اور دے رہتے لیکن کئی اور بھی نہیں دیا عبداللہ یوسف صاحب کو ٹکٹ دیا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہاں پر اچھا اب جو میں چھتا حلقہ بتانے دارا ہوں یہ اس پورے گجرات کا سب سلصب دلچسپ فلک ہے کیوں دلچسپ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں سے ٹکٹ ملا ہے پی پی تی تیس میں سلیم سرورت جوڑا کو سلیم سرورت جوڑا جو ہیں وہ دوزار آٹھ سا دوزار تائیس میں ایمپیر ہی ہیں پی ٹی ٹی کے ٹکٹ پر اور پارلیمانی سیکنٹری رہ ہیں ریونیو کے دوزار اٹھارہ میں پی ٹی کے ٹکٹ پر جو ہے وہ ایکشن لڑے تھے اور جیتے تھے اچھا ان کے جو والد تھے سرورت جوڑا وہ بھی ایمپ جوڑا تو اسمان جوڑا جو وہ سلیم سرور جوڑا کے بھتیجے ہیں تو یہ وہ فیملی ہے تو سلیم سرور جوڑا صاحب کو یہاں پر ٹکٹ ملا ہے جو خود بھی پچھلے دوزہ اٹھارہ سے تہیس تک ایم پی رہے ہیں اور بلکہ پارلیمانی سیکیٹری رہے ہیں پی ٹی آئی کے بندے ہیں اور ان کے والد صاحب کا بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا اس کا سادہ سا اس لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چودری شافے وہ بھی اپنی کیمپین کر رہے ہیں یعنی امکان ہے کہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا چودری شافے صاحب کو اچھا اب چودری شافے بھی چودری فیملی کے بندے ہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ چودری فیملیاں دونوں آپس میں نہیں لڑنے کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ پرویز علائی اور چودری شجاعت کی فیملی آپس میں کہیں لڑ گئی ہو نہیں جن علکوں میں چودری پرویز علائی کی فیملی لڑی ہے وہ چودری شجاعت کی نہیں لڑ رہی اچھا اب یہاں سے سلیم سربا جوڑا کے مقابلے میں چودری شافے لڑ رہے ہیں اب یہاں پر پی ٹی کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ چودری پرویز علائی اینڈ کمپنی اینڈ فیملی وہ اس سیٹ میں پی ٹی اے کی بجائے اپنے قزن کو سپورٹ نہ کرنے لگیں اور چودری شافے کو جو ہے وہ خاموش حمایت نہ کر دیں اور ان کو نجت آ دیں تو ایسا نہ ہو کہ سلیم سربا جوڑا کے ساتھ یہاں پر کوئی گیم ہو جائے اس بات کے خدشات موجود ہیں تو پی ٹی کو ذرا ویجلنٹ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر چودری برادران جو ہیں وہ اپنے فیملی کے ایک بندے کو بلائے رہے ان کا خون ہے شاسی خلافات اپنی جگہ اور پتہ نہیں وہ ہیں بھی شاسی خلافات یہ نہیں ہمیں آج تک یہ بھی مجھا تو نہیں ذاتی طور پر پتہ کہ وہ شاسی خلافات جنونلی ہیں بھی یا نہیں تو ایک انٹرسنگ بات تو اس میں یہ ہے کہ چودری شافے یہاں سے اپنی کیمپین کر رہے ہیں دوسری انٹرسنگ بات یہ ہے کہ چودری شافے ظاہر ہے آہ نون لیک کے ٹکٹ پر ملے گا یا نون لیک کی ایجسمنٹ کے ساتھ ملے گا نون لیک کی ایجسمنٹ ہوگی تو نون لیک کا بندہ کھڑا نہیں ہوگا لیکن یہاں پر جو نون لیک کا بندہ ہے وہ حاجی ناصر صاحب ہیں اور یہ اتنے لائل ورکر ہیں اور اتنے پرانے ورکر ہیں کہ ان کو نون لیک نظر انداز نہیں کر سکتی اچھا اب نون لیک ایک زمانے میں جب دوزار دو میں یہاں سے سارے وائپ آؤٹ ہو گئے تھے نون لیک کے تو یہ حاجی ناصر صاحب کھڑے رہے تھے اور یہ نون لیک کے ساتھ وفاداری انہوں نے نبھائی تھی اور ایک زمانے میں سب نون سے ہار گئے تھے مگر انہوں نے سیٹ جیت کے دکھائی تھی اور یہ نیچے سے اوپر آئے وہ میڈل کلاس سے اوپر آئے وہ بندے ہیں اور چودریوں کو ٹکر دینے والے بندے ہیں تو ان کو نون لیک نظر انداز نہیں کر سکتی اور یہ ان کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑا ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں نون لیک کی جو لیڈرشپ ہے یہ شباز شریف اور نماز شریف وغیرہ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ شافے کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو آپ ناصر کا کیا کریں گے اور اگر ناصر کو لڑاتے ہیں تو تقسیم ہو جائے گا اور اگر ناصر کو نہیں لڑاتے تو آج ناصر کو کہاں لے کر جائیں گے آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے تو بہرحال یہاں پر ڈبل ڈبل گیمیں چل رہی ہیں سلیم صورت جوڑا کو جو پی ٹکر پر الیکشن لڑے ہیں کیا چودری پرویز علائی اور مونس علائی کی مکمل حمایت حاصل رہے گی یہ ایک بڑا سوال ہے جو دیکھنے کی ضرورت آخری حلقے میں آ جائیں پی پی تھارٹی فور یہ چودری پرویز علائی صاحب ہیں یہ کنجا کا علاقہ ہے اس حلقے سے وہ دو ہزار دو میں بھی جیت کے وزرعالہ بنے تھے دو ہزارہ میں بھی وہ یہی سے جیتے ہیں پرویز علائی صاحب اور سپیکر بنے تھے پہلے بھی ایک مرتبہ سپیکر رہ چکے ہیں تو اسی حلقے سے جیتے تھے تو یہ پرویز علائی کا اپنا ذاتی پرانا حلقہ ہے جہاں سے وہ ہمیشہ لڑتے اور جیتے ہیں جب وہ ہارے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ جب وہ یہاں سے ایک دفعہ ہارے ہیں اور جب ایک دفعہ ہارے ہیں تو ان کو ٹکر جو ہے وہ آجی ناصر نہیں دی بھی ہے تو یہ صورت حال ہے جی گجرات کی اب گجرات میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں مجھ سے پوچھیں تو مجھے چودری اشد والی پی پی ٹوائنٹی ایٹ سب سے زیادہ تف لگتی ہے پھر مجھے علی بھدر والی علیہ کا بھدر والی بھی تھوڑی سی تف لگتی ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ سیٹے جو ہیں وہ پی ٹی ای کی کافی بہتر ہیں اور آسانی سے پی ٹی ای یا کافلیک سیٹے نکال لے گی ان دونوں میں سے بھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پی ٹی ہار جائے گی پی ٹی ای کی ہوا اچھی ہے اچھا بالکل سرپرائز ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گجرات سے ساتوں کی ساتوں سیٹے پی ٹی ای نکال لے کیا کہہ سکنے آپ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ دائنمکس رکھ دی ہیں ہلکا وائز کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے تو گجرات اب آپ کو میرا خیال ہے کہ اس کی ٹکٹے سفج میں آ گئی ہوں گی میں کوشی کروں گا گجرات کے ساتھ ہی جیلم ہے ویسے تو صبح عید کا دن ہے آپ سب کو پہلی میری طرف سے عید مبارک ایڈوانس عید مبارک آپ پتہ نہیں عید کے دن آپ سننا چاہیں گے یا نہیں سننا چاہیں گے لیکن چونکہ میری تقریباً 48% بیوشپ جو ہے وہ بیرونہ ملک دوسرے ملکوں میں ہے تو اس لیے میں کر دیتا ہوں کیونکہ سارے ملکوں میں تو عید نہیں ہو رہی آپ کوئی پر آج ہو گئی ہے اور جس کو جب ٹائم ملے آپ اگر کل نہ دیکھ سکے تو پرسو دیکھ لیجئے گا میں کوشش کروں گا ویسے کل ٹائم نکال کے ایک ویڈیو تو آپ کے لیے جیلم یا کوئی اور کر دوں تو اس سے جو ہے وہ آپ جب آپ اگر کل آپ عید مصروف پرسو دیکھیں جاتا جاتا ایک وضاحت میں کر دوں سیلکورٹ میں نے کیا تھا سیلکورٹ میں میں نے ایک جگہ پہ مچھوک گیا تھا اور میں نے یہ کہا اور مجھے معلومات خیر یہی ملی تھیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تک میں ہلکوں میں خود تو گیا نہیں ہوں اور ایک نیا نام آیا تھا احسن عباس کا تو میں نے کہا تھا کہ احسن عباس صاحب جوہے ہے یہ ایک نیا نام ہے اور میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کر کے بتایا ہے کہ ایسان عباس جو ہے یہ ایک خود تو بطور لکھ رہے ہوں میدوار کے سامنے آئے ہیں لیکن ان کے والد جو ہیں وہ ایک بڑی پرومیننٹ فیملی ہیں سیالکورٹ کی اور بڑا نام ہے سیالکورٹ کا اور یہ پورا ایک بڑا سیاسی خاندان ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ زیادہ پولیٹیکل بیگراؤنڈ نہیں رکھتے تو اسی طرح بلکل جیسے علی بردر علیاقت بردر نے علی بردر کو اتارا ہے اور اجنالہ فیملی نے شاہ نواز اجنالہ کو پہلی دفعہ اٹھایا اتارا ہے گجات سے تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ایسان عباس جو ہیں وہ ان کو فیملی نے اتارا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بضاحت کر دوں زیادہ بہتر ہوگا تو اجازہ دیجئے اللہ حافظ